ناظرین اکرام اگلا پروگرام ہے راہ عمل آپ ان کے لئے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں تو پاگلپن کی بیماری ختم کوڑپن کی بیماری ختم اندےپن کی بیماری ختم اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پون کام ہی نہ کریں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں تو یہ سب چیزیں ان ٹھیک ہو جاتی ہیں اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہی نہیں سکتا اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں میمری بھی تیز کر دیتے ہیں اللہ تعالی بنائی بھی تیز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں یہاں تک تو نیکیاں کمانا گناہوں کو پکشوانا فرشتوں کی دعائیں لینا غمزدہ دل کو تسلی ملنا اور بیماریوں سے محفوظ ہونا اس طرح کے عمل بتائے تھے اب ایک عمل سن لی دیئے کہ دجال سے محفوظ ہونا دجال ایک تو بڑا ہوگا نا جس کو دجال اکبر کہتے ہیں جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لدھ کے مقام پر قتل کر دیں گے اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہو حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف اور اگر وہ روزانہ پہلی دس اور آخری دس آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے اور دوسری بات اور بھی سن لی دیئے کہ دجال دجل سے بنا دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا دھوکہ دینا اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں ان کو بیٹرے کرتے ہیں تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی کئی مرتبہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری تو روح نکلے اور ہم جنت پہنچیں نبی علیہ السلام نے اس کا بھی عمل بتا دیا چنانچہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے جیسے ہی موت آئے گی اللہ اس کو جنت پہنچا دیں گے اور آیت القرصی تو اکثر عورتوں کو یادی ہوتی ہے تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لی جئے کبھی دل کے یہ تمنہ ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے تو مجموع زوائد میں اور جامع صغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ابادہ ابن سامت لانو فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیس مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی سبحان اللہ کتنا بڑا عجر اور اس کو ستائیس مرتبہ پڑھنے اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو ستائیس مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے یعنی اللہ تعالی اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں سبحان اللہ اے عورتوں کو دیکھا چاہتی ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں گھر میں رہتی ہیں بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمزی نے بھی بریان کیا بریدر لانو کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے اسی دن مراد تو شہید اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالی اس کا نام شہیدوں کی فیرست میں شامل فرمائیں گے وہ ہے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستطاعتو اعوذ بکا من شرد ما سناتو ابو بنعمتکا علیہ وابو بزنبی فغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ایک مرتبہ دن میں پڑھ لیں اگر دن میں موت آگئی تو شہید ایک مرتبہ رات میں پڑھ لیں اگر اس رات میں موت آگئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اگر اسی دن موت آگئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے صبح و شام اس کو سات مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ دو آیتیں ہیں جو شخص اشار کے بعد پڑھے گا اس کو تحجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا یعنی ان دو آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تحجد کی نماز پڑھی ہے اور وہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں ہیں حضرت علی لانو فرماتے تھے کہ کوئی اقل مند شخص ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی لانو کے نزدیک تو ہم بے اقل انسان ہیں کتنے بڑے بڑے عجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیئے کیونکہ ہم علماء کی شعبت میں بیٹھتے نہیں سیکھتے نہیں ہمیں ان عامال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں اب بات کو سمیٹھتے ہیں ان تمام عامال سے کرنے پہ بیماریاں دور غم دور دل کی غم دل کا حزن دور دل کو تسلی مل گئی دعائیں قبول ہو گئیں عبادتیں ہو گئیں سواب مل گئے ایک آخری چیز دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن نبیل اسلام کی شفاعت نصیب ہو تو اس کا بھی عمل سن لی دیئے مجموع زواید کی روایت ہے اور ابو دردار لانو نے اس کو روایت کیا حدیث مبارکہ کو کہ نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص صبح شام دس دس مرتبہ مطفد دروی شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت عطا فرمائیں گے اب دس دس دفعہ دروی شریف پڑھنا کون سا مشکل کام ہے صبح شام عورتیں مسلح پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو کچن میں کوکنگ کرنے کے درمیان پڑھ لیا کریں ہاتھ سے تو نہیں پڑھنا ہوتا زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور کوکنگ ہاتھوں سے کرنی ہوتی ہے اور یہ آیتیں اگر یاد کر لیں احادیث یاد کر لیں دعائیں یاد کر لیں تو یہ تو کوئی ڈرائیونگ کے حالت میں بھی پڑھ سکتی ہے کوئی کوکنگ کے حالت میں پڑھ سکتی ہے کسی کو فرصت ہے تو وہ گھر مسلح پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے مگر ان تمام کو پڑھ کر ان کے عجر کو حاصل کر لیں گناہوں کو بخشوا لیں اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے لیکن ایک عمل اور بھی ہے آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمہ لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے لیکن چلیں آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منظر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ صحابی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ تبرانی شریف میں بھی ہے مجموع الزوائد میں بھی ایک دعا ہے رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت فجر کے وقت تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اس پر عجر کیا ملے گا سبحان اللہ حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں کبھی چھوڑیں گے نہیں کیا عجر ملا منظر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت اس فکرے کو دن میں تین مرتبہ پڑھے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا یہ تو ہماری خوتاہیاں ہیں ہماری نالائکیاں ہیں ہم ان عمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ اطاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق پرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی دعا سے پہلے خواتین کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ ہم اللہ اللہ سیکھنا چاہتی ہیں بیعت ہونا چاہتی ہیں تو اس وقت یہ آج چند کلمات توبہ کے پڑھائے گا تو دل میں یہ نیت کر لی دیئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہے الحمدللہ وقفا وسلام علی عباد اللہ نصطفی ام آباد جو بھی عورتیں تو بتائب ہونا چاہتی ہیں وہ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائه و صفاته و قبلت جميع احکامه اکرار باللسان و تصدیق و تصدیق بالقلب اشہد و لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الرحیمین بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیتو چکی ہیں چند آمال ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے سو مرتبہ صبح اور شام دروش شریف پڑھنا سو مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چلتے فتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح و شام آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیل بیٹھا کریں تو مسلح پہ بیٹھ کے آنکھوں کو بند کر لیا سر کو جھکا لیا اور ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی توجہ ہو کر بیٹھ گئیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور کر لی دیئے سب خواتین اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں من کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ کی طرف دھیان کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اللہ تبار رب و تعالی نے ہمیں جو اولاد عطا کی ہے یہ اولاد اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امانت بھی نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ نعمت کا شکر عدا کی جائیں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی آپ نے ہم کو اولاد عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ اے اللہ آپ نے دی ہیں ہم اس کا شکر عدا کرتے ہیں اور امانت کا تقاضی یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے اللہ تعالی یہ اولاد ہم کو دی ہے تا کہ ہم ان کی پرورش کریں ان کو پالیں ان کی ضروریات کی تکمیل کریں ان کی تربیت کریں ان کو ایک راہ بتائیں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں ان کو دین سکھائیں ان کو جنت کی راہ بتائیں ان کو دوزخ سے ڈرائیں ان کے بھی جنت کی بشارتیں دیں اللہ تعالی اس لئے ہم کو یہ اولاد دی ہے تا کہ یہ اولاد جس طرح ہم جنت کی راہ پر جا رہے ہیں ہماری اولاد بھی جنت کی طرف جا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لئے فکر تھی اپنے بچوں کی اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بارہ بچوں کو اٹھا کر زندگی کے آخری لمحات نے پوچھا تھا جب ان کی موت کا وقت آیا امکن تم شہداء اذا حضرت یعقوب الموت اذا قال لبنی اپنی موت کا وقت جب حضرت یعقوب کو آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے خطاب کرتے وے پوچھا بیٹوں سے میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے میرے زندہ رہنے تک تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے میں نے ایک اللہ کی عبادت کی تلقیم کی اور تم میری زندگی میں تو وہی کرتے رہے لیکن بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کہیں تم ایک اللہ کی عبادت سے مہدو نہیں مڑ لوگے تو اولاد بھی نیک تھی نبی کی تربیت یافتہ تھی بچوں نے بلکر تمام بچوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمانیت دی تسلی دی کہ اباجان گھبرانے کی کوئی بات نہیں نعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد کہ ہم آپ کی اور آپ کی باپ دادا ابراہیم اسمائل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اسی پروردگار کے فرماوردار بھی رہیں گے جو سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وہی سوال آج بھی ہر باپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور اپنے اولاد کے تین اس کے دل میں فکر ہونا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کہیں برے راستے پر تو نہیں جائے گی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرے گی اس کی ناشکری تو نہیں کرے گی اسی لئے ہر باپ کو اس زندگی میں اپنے بچوں سے یہ اہد و بیمان لینا ہے کہ ان کی اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی فرماوردار رہے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی فکر کرنی کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا سبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو قبضے میں ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا ایک اناوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے بیناہما وما تحت افترا وانتجھر بالقول فانہو یعلم سر و اقفا و قون ہے اللہ دوستان لیور یہ مول پہ برٹین اور ہولینڈ کے بیاباریوں کی دارت میں گزگئی گھندا شروع کیا اور اس کمپنی نے گھندا شروع کیا ماتر 24 مجبوری وں آپ ٹی وی کا چینل کھولو تو سب سے پہلا بگیاپن کوئی بھی چینل کھول آپ کو اگر سماچار دیکھنا ہے کوئی بھی نیوز کھول ہوتا کیا ہے نیوز آتی ہے دو منٹ بگیاپن آتا تین منٹ دو منٹ نیوز تین منٹ بگیاپن دو منٹ نیوز تین منٹ بگیاپن بگیاپن کیا دیکھا تو وہ یاد ہے کیونکہ دماغ میں گھوس گیا بار 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 تو ہم ہندوستانی کیا کرتے ہیں ان کا بگیاپن دیکھ 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 مال خرید لیں اور بگیاپن اس طرح سبجیاں ہو سکتی چاول ہو سکتا آٹا ہو سکتا کیم ہو سکتا لائف کوئی کب سے ہوا اب اکل کی بات تو یہی ہے نا سابن تندرستی کا آدھار نہیں ہوتا لیکن ہم جبر جستی لائف بگیاپن ایک جمانہ تھا که کوئی لائف بگیاپن تا آج سات کروڑ لائف بگیاپن مہل میں چھوکے ہوئے کیٹا ڈھو دھوتا اب یہ مور خطا ہے کی نہیں اس مور خطا میں سارا دیش پریشان اور سارا دیش کیا پریشان ہے لائف بگیاپن خرید رہے ہیں پیسے ہندوستان لیور ویدیشی کمپنی لائف بائی دنیا کا سب سے بھٹیا سابون آپ کو ملوم آپ پوچھوگے کیسے دنیا میں دین ترے کے ساتھ ایک ہوتے بات سوک بات سوک کا مانے اسنان کرنے کا سابون ایک ہوتے ٹوائلٹ سوک ٹوائلٹ سوک مانے ہاتھ دھونے کا سابون سنداز گھر میں سنکلے ہاتھ دھونے سابون ٹوائلٹ سوک اور ایک ہوتا کارگولک ٹوائلٹ 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 مانے ملایا ہوا تیل جس سابون میں جتنا زیادہ ہوگا وہ سابون کی کوالیٹی اس نہیں اچھی ہوگا اور وہ سابون بات سوک ہوگا تو جو سابون میں 80% تک ٹوائلٹ پردیش تک ٹوائلٹ ٹوائلٹ سوک ہے ٹوائلٹ سوک مانے ہاتھ دونے والے سابون ان میں 50-60% پردیش تک ٹی ایف ہوتا اور کارگولک سوک میں اس سے بھی کم ہوتا یہ لائف بوائی کارگولک سوک ہے مانے جانوروں کو نہلانے والا سابون ہے کوالیٹی کے حساب سے سب سے زیادہ بھارت بانسی اسی کو رگڑ رگڑ کے نامتے یہ وہ خود کہتے ہیں کمپنی ڈکلیئر کرتی ہے یہ بات سوک نہیں ہے ٹوائلٹ سوک نہیں یہ کارگولک سوک ہے اور یوروپ کے دیش میں لائف بوائی سے کتے نہاتے بللیا نہاتی ہیں ہندوستان کے ساتھ کروڑ رگڑ سوک اس کو بنانے کے بعد یہ کچھ اور سابون بناتے ہیں جیسے رن اسی کا ہے جیسے سار کھپڑا دھونے کا سابون بنایا نہانے کا سابون بنایا ان دونوں کو بنانے کے باد جو کچھرہ بچ بچ بیا اس سے کارگولک سوک بنایا اور وہ سب سے جو سب سے گھٹیا سابون ہے اس کے گھٹیا ہونے کا پرمان کیا ہے سابون میں کیمیکل جتنا جارہ سابون اتنا ہی گھٹیا اور کیمیکل اس میں جو سب سے خراب کیمیکل ہے جو آپ کی توچہ کو خراب کرتا ہے آپ لائیف بوئی سے نہ آئیے نہانے کے بعد جب شریر سوک جائے نا تو نا ہم سے لائن کھچی سفید رنگ کی لائیف بوئی کی کچھ نے آپ کی توچہ تیل کو پوری طرح سے سکھا دیا تو تیل روکھی اور سوکھی ہو گئی اور جن کی تو روکھی اور سوکھی ہوتی ہے اور بار 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 آپ پر سابون رگ منافع اس کمپنی کا سیکھ نہیں آزار روکھ اس کمپنی کا سابون ہے پیر وہ 25 30 روپے کا 6 سو 6 روپے میں بنتا 25 30 میں یہ کمپنی بیچ لیتی کمپنی کا گوشن پاوڈر روپے روپے کلو میں بنتا ہے اور اس کو یہ کمپنی ڈیو سو روپے کلو تک بیچ لیتی اور ہر سال میں نے بتا نا دو ہزار کروڑ روپے جا رہے ہیں آپ کے میرے کھون پسینے کی کمائی محمد سابیت المی ساقی حافظ ہو محمد نظر